گروگرام سے یہ خبر ہے گروگرام میں آٹو پارٹ بنانے والی کمپنی میں بھیشن آگ لگ گئی دیر رات گروگرام کے بلاسپور انڈسٹرل ایریا میں آگ لگنے سے ہر کمپ مجھ گیا تصویریں آپ کے سامنے ہیں چوبیس فائر ٹینڈر آگ بجھانے میں جھٹے کڑی مشکت کی گئی آگ پر کابو پانے کی کافی دور سے آگ کی لپٹیں دیکھی جا رہی تھیں بتایا جا رہا ہے کہ صبح چار بجے اس کمپنی میں آگ لگی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پوری جو فیکٹری ہے وہ آگ کی چپیٹ میں آگ گئی بھیشن آگ لگی دمکل کی چوبیس گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں ریتو روہنی ہماری سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریتو اس وقت تازہ حالات کیا ہیں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کی جو تصویریں ہیں اس میں تو بہت بھیشن آگ لگی ہوئی نظر آ رہی یہ بالکل ابھی بھی جو ہے آگ کی لگتے ہیں اور ابھی بھی دمکل بیواز کی طرف سے جو تمام گاڑیاں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ آگ بجوانے کی کوشش کی جاری ہے آگ سے کابو کرنے کے لیے پریاچ میں بھوٹی ہوئی ہے دمکل کی تمام جو گاڑیاں ہیں میجر فائر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے درستر یہ اندیشہ جتایت آ رہا ہے کہ شرپ سیڈکٹ لگنے کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے حالانکہ آدھیکارک روپ سے ابھی اس پر کوئی بھی بیان نہیں آیا ہے سامنے لیکن یہ اندیشہ جتایت جا رہا ہے کہ شرپ سرکٹ جو ہے وہ وجہ بتائی جاری آگ لگنے کی تقریباً صبح میں سارے چار بجے کے آس پاس جو بلاسپور انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پر اس سے بھی یہ ایک آٹو پارٹ بنانے والی کمپنی جنرلی ڈیبرٹ میں صبح تقریباً چار سارے چار سے آس پاس میں آگ لگی اور شورٹ سرکٹ جس کے اندیشہ جتائی جاری کی شورٹ سرکٹ جو ہے وہ وجہ بنی ہے اس آگ کی اور ابھی اگر ہم بات کریں دمکل بار کی طرف سے تمام تقریباً دو درجن جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر موجود ہے گروگرام کے بھیم نگر سکتر 29 سکتر 30 سکتر 10 تمام دو آس پاس کی دمکل باریاں موقع پر موجود ہیں موسیقی